اس کی شروعات سب سے پہلے جب ہوئی جب دو ہزار دس میں میں نے جب ان کا آفس اوپر تھا فس فلور یہاں پر اس بیلڈنگ میں دو ہزار آٹھ میں نوہیرہ شیخ نے جملہ پندرہ ملگیوں ملگی خریدی تھی کلیم اللہ صدیقی نامی شخص سے اس کے بعد دو ہزار دس میں جب میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پر آئے اور میں نے ان سے جب پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اوپر جا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اوپر کیا ہے اوپر ایک جبلری کی دکان ہے اور ملگیوں میں صرف عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں کاروبار کچھ بھی نہیں ہوتا گولڈ خریدنا ہے تو سامنے محمد خان جبلر سے وہاں جا کے خریدی ہو میں اس نے کہا کہ نہیں شہباز بھائی میں پانچ لاکھ روپے انویسٹ کر رہا ہوں میں نے کہاں رہے ہیں تم آج کل تو بولے میں سعودی عرب پہ رہا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ الفلا کمپنی ڈوب گئی پچھلی ہندوستان میں پھر بھی تصویر والے ڈوب گئے الفلا ٹی وی ڈوب گیا اسد دوبی ڈوب گیا مسلمانوں کو زیادہ لالچ کا منافع دے کر اللہ رسول کا نام لے کے لوگ لوٹ لیتے ہیں کیوں دالا تو پریشان ہو جائیں گا وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اوپر گیا نوہرہ شیخ اوپر موجود تھی یہ دیکھئے اچھی طرح مجھے تاریخ یاد ہے یہ ستائیس میں دو ہزار دس کی بات ہے جب وہ واپس آیا تو مجھ سے بغیر ملافعات کرے اپنی موٹر سیکل سٹارٹ کر کر چلے گیا اور ونتیس تاریخ کے دن اس وقت میں تلگو دشم پارٹی مائنریٹی سل کا میں صدر تھا اندرپردیش کا اس وقت جب میں ونتیس تاریخ کے دن میں چندرابا گنیڈو تلگو دشم پارٹی کے سربرا سابقہ چیف فنسٹر تلے اندرپردیش اور آپ کے اندرہ کے دوحالی میں الیکشن ہار گئے تو مجھے ہمائن نگر پولیس کے انسپیکٹر مدوکر سوامی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ تم فوری پولیس ٹیشن آ جاؤ جب میں نے سب انسپیکٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شہباز بھائی تم پر موڈسٹی آف مومن کا ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے تم مت آؤ میں نے کہا کہ میں نے غلطی نہیں کیے اسی لئے میں اپنے ساتھیوں کے حمرا میں ہمائن نگر پولیس ٹیشن پہنچا تو ان لوگوں نے بتایا کہ گیارہ بجے کے وقت آپ مہرہ شیخ کے روم میں گھس کر اس کے پرائیویٹ پارٹس کو برش کریں تو ایف آئی آر نمبر ون نائنٹی ون آف ٹون سیجن ٹین انڈر سیکشن آف تری فیفٹی فور اور پچیس دفعے اس پر لگائے گئے ہیں اس کے تحت مجھ پر مخدمہ درج ہوئی میں نے فوری پروٹس کیا اور پولیس ٹیشن میں ہم نے درنا منظم کیا تو اس وقت کہ ڈی سی پی ڈیپٹی کمیشنر پولیس مدوسودان رڈی صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے کیونکہ میں اسٹیک پہ تھا اور پوری ٹی وی چینل مجھے اس وقت بتا رہے تھے تو اندازہ کیجئے میں نے صرف ایک آدمی کو یہ کہا کہ اوپر جو ہے دھندہ کچھ نہیں چلتا پچھلے دنوں میں اس طرح کی پاندیس کی مسلمانوں کو برباد کر چکی ہیں تو پیسہ کیوں لگایا اتنی بات کا جواب نوہرہ شیخ نے مجھ پر ایک ایسا کمپلینڈ لکھا جس میں اس نے لکھا کہ شہباز خان اور عارف الدین جو آفیہ پلازہ کے مالک ہیں وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو عارف الدین صاحب اور شہباز خان اے ون اے ٹو بنا کر ہم دونوں نے اس کے روم میں گھس کر اس کے پرائیویٹ پارٹس میں برش کیے بول کر اس نے کمپلینڈ کیا ایف آئی آر نمبر ون نائنٹی نائن ون نائنٹی ون آف ٹو سازون ٹین ہمائیون نگر پولیس سیشن بعد میں یہ ایف آئی آر کو لیک آف ایویڈنس اور جھوٹے الزام میں یہ ایف آئی آر کو ختم کر دیا تو اندازہ کیجئے کہ جو عورت اس طرح کا ایف آئی آر کر سکتی ہے اس کے بعد جب میں اپنے چیزوں سے بات نہیں آیا ان لوگوں نے مجھے خریدنے کی کوشش کی ترہ ترہ کے آفر بھیجائے جب میں ان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو ان لوگوں نے مجھے دو ہزار چودہ میں دس کروڑ روپے کی ڈیفرمیشن کی ایک نوٹیج دے گی اور میں جتنے باتیں بول رہا ہوں اگر کسی کو ضرورت ہے تو ایٹ تری ٹو ایٹ سکھ تری دیرو تری نائن تری میرا نمبر ہے جو اس کو ان لوگوں نے ریپورٹ کر کر بہن کروا دیا ہے اب میرا واتس اپ نمبر ڈبل لائن فور نائن ٹو ڈبل ون سیدن ایٹ سکس ہے یا مومبے کے ہماری کور کمیٹی کے یونس سید صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہوگا آپ انہیں واتس اپ کریے یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹس میں آپ کو جو بول رہا ہوں حلفیاں بول رہا ہوں اور یہ پورے ڈاکومنٹس میں آپ کو بھیجا دوں گا تو ایف آئی آر میں اس عورت نے یہ لکھا اس کے بعد ایک ڈیفرمیشن نوٹس دی گئی جب میں نے ڈیفرمیشن نوٹس کا جواب دے دیا تو ان لوگوں نے ایک ڈیفرمیشن کا کیس ڈالا جس کا نمبر ایٹ تھٹی او ایس نمبر ایٹ تھٹی فائی آف ٹوزن سکسٹین کیس ڈالا جو کیس میں میں نے داخل کیا اور اس پہ میرے فیس بک پیش پر پابندی آیت کی میرے واتس اپ اکاؤن پر پابندی آیت کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لانے کے باوجود میں نے ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو رد کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو رد کر دیا اور فریڈم آف سپیش کے طور پر میں ان کے خلاف اپنی مہم جاری رکھا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ممبئی میں نبی ممبئی میں سان پارا پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر نمبر ون ٹوزن سیونٹین میں ایک فیروتی کا مخدمہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے جب آئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے آپ گرفتار نہیں کر سکتے ہندوستان کے خانون میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے کمپلینٹ پر مجھے مجھے گرفتار نہیں کر سکتے جب میں نے پروٹس کیا اور میرے گھر کے بعد ایک تقریبا سو لوگ جمع ہو گئے تو جب اس وقت کے انسپیکٹرہ پولیس راجو یہاں پر پہنچے ہمائی ان نگر کے انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے تو میں نے کہا کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بتا رہے ہیں جس میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں شہبازتان کا بیٹا ہوں نوہرہ شیخ کو بولو مولی تم کہ آپ کے بیس کوڑ روپے فوری طور پر پہنچا دے ورنہ نوہرہ شیخ کو مار دیا جائے تو میں نے کہا یہ آڈیو ریکارڈنگ کہاں کی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں واتس اپ کال کر رہے ہو اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پولیس کو جب ہی سمجھ میں آ گیا کہ واتس اپ کال ریکارڈ نہیں ہوتا اور اس عورت نے اس کو ریکارڈنگ کر کر مولی تمس اور نوہرہ شیخ نے بچ پر ون ٹونٹی سکس ابلک ٹو تھوزن سیونٹی ایک ایف آئی آر فیروتی کا مقدمہ نبی ممبئی میں درج کیا میں نے پروٹس کیا اور ممبئی میں جوگے شوری کے اللہ اکبر حاجی عبد الحمیق اور سانٹا کروس کے منوت شوروم کے مالک حاجی رفض حسین اور اندھیری کے ایک لیڈر کانگریس میں جو تھے پہلے بائمائی ایم میں بھی تھے عمران اندھیری والا ان لوگوں کے ساتھ میں اپنے حامیوں کے ہمراہ نبی ممبئی پولیس ٹیشن پہنچا اور جب میں نے اپنا جواب داخل کیا تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم نوہرہ شیخ کا پیچھا چھوڑ دو ہم تم کو یہ کیس سے بری خرار دیں گے تو میں نے کہا میں یہ کیس کو پروٹس کروں گا اگر آپ مجھے جیل بھیجانا چاہے تو مجھے جیل بھیجا دیجئے لیکن میں پروٹس کروں گا تو ان لوگوں نے میرا بیان لے کر مجھے بھیجا دیا الحمدللہ نبی ممبئی پولٹ نے حالی میں پروسیکیشن اگینز دا کمپلیننٹ کا آرڈ دیا فائر نمبر 126 آف 2017 میں یعنی کہ جھوٹا کمپلینٹ دینے پر نوہرہ شیخ اور مولی تھامس پر مقدمہ درج ہو گیا اس کے بعد انہوں نے انڈین اورسیز بینک کی ان کی تین ملی شاپ نمبر ایف ون ایف ٹو ایف تری کو جب آکشن کیا میں نے اس پروپٹی کو خریدا تو نوہرہ شیخ نے جو آج کہتی ہے کہ 2017 سے پہلے ہی میں نے اس کو بیچ دیا انہوں نے یہاں پر ڈی آر آئی میں ایک مختلفہ درج کیا اور کہا کہ یہ آکشن غلط ہوا ہے اور اسی لئے میں چھے پرسن انٹریکس دیتی ہوں بل کر یہ بھی کیا اگر یہ بھی پیپرز آپ کو چاہیے تو میں یہ بھی نمہ تو اب بتائیے آپ 2010 2011 2012 2017 2018 میں ان سے مقابلہ کرتے رہا اور مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی تو میں نے بھی کہا اور جب چالیس لوگ جب ان کے اوپر پہلا ایف آئی آر ایٹ سیونٹی آف ٹو تھوزن ایٹین پانچ سپٹمبر کو بنجانہ ہل میں بکھوا تو یہ نوہیرہ شیخ جب ایک کور دس لکھ روپے ان کے نہیں دے سکی تو ساٹھ کور کا معاملہ کہاں سے سامنے آیا جھوٹی اتحمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے کریم صاحب یاد رکھیے اگر میں نے ان سے ساٹھ کور مانگا ہے میرا اللہ گواہ ہے میرا رسول گواہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو برباد کر دے اللہ تعالیٰ میں ساٹھ کور پہ مانگا ہوں تو مجھ کو ہلاک کر دے ورنہ جس نے بھی یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جھوٹی اتحمت لگائی اللہ تعالیٰ اس کے خاندان اس کی آل اولاد کو بیمار کر دے اس کے جسم میں کیڑے پڑے اور اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس نے بھی مجھ پر یہ جھوٹی تحمت لگائی ہے اللہ تعالی ہولاک عذاب اس کے گھر پر لائے گا اور آنے والی نسلیں اس کو انشاء اللہ تعالی یاد رکھیں گے